آج ہم صورت پڑھیں گے وَعِلُّ لِلْمُتَفِّفِينَ یہ وہ صورت ہے جس کی بہت سارے غیر مسلم مفکرین نے بھی تعریف کی ہے مولانا عبدالماجد دریعہ آبادی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں انگلیش میں ان کو بہت عبور تھا انگریزوں کی بہت کتابیں پڑھیں انہوں نے حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے مریدوں میں سے اور ان کے شاگردوں میں سے تھے تو انہوں نے اپنی انگلیش میں بھی ایک تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی اس میں انہوں نے بہت سارے حوالے دیئے کہ غیر مسلم مفکرین نے بھی قرآن مجید کی یہ جو صورت ابھی ہم پڑھیں گے اس کی تعریف کی ہے کہ یہ انسان کو اخلاق کے عالی میعار اور عالی مقام تک پہنچانے کے لیے اس صورت کا بہت بڑا کردار ہے اور جس معاشرے میں اس صورت پڑھی جائے گی وہ ایک بہت اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا جو اس کی تعلیمات پر عمل کیونکہ ان کو آخرت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا غیر مسلموں کو وہ تو کہتے ہیں آخرت سے ہمیں کیا کرنا ہے پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے لیکن وہ دنیا تو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں عدل و انصاف ہو اور معاملات میں لوگ صاف ہوں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی یہ صورت بہت اہم ہے وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيْلُنْ تَبَاہِهَ لِلْ کے لیے کن کے لیے الْمُطَفِّفِينَ ناپ دول میں کمی کرنے والوں کے لیے مُطَفِّف اس کا مزر آتا ہے اَتَّتْتُفِّيF جیسے اَتَّسْبِيح اور اَتَّسْبِيح کا اس میں فائل کیا آئے گا مُصَبِّح کیا اس میں فائل آئے گا مُصَبِّح تو اس کا اس میں فائل آتا ہے متوفف ناب طول میں کمی کرنے والا صحیح ہے ناب طول میں کمی کرنے والا اور اس کی جماعتی ہے متوففین ٹھیک ہے تباہی بربادی ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لئے الذین پہلے صرف اس کا ترجمہ مکمل کروں گا کیونکہ بہت لمبی صورت ہے تفسیر پھر انشاءاللہ اگلے اس میں ہوگی آج وقت اتنا نہیں بچے گا کیونکہ بہت لمبی صورت ہے اس کا ترجمہ ہو جائے تو یہی غنیمت ہے الذین یہ وہ لوگ ہیں اِذَكْ تَعْلُو ایک تعلو کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں اِكْ تَعْلُو اصل میں تھا اِكْ تَعْلُو اِكْ تَعْلُو جیسے اِكْ تَسَبُو اِكْ تَسَبُو ہے نا اِكْ تَسَبُو اِكْ تَسَبُو کمانا کمانا ذرہ بو کی طرح ان سب نے کمایا اِكْ تَعْلُو کیل کرنا اِكْ تَعْلُو کا مطلب کیا ہے اصل میں تھا اِكْ تَعْلُو کیونکہ یا حروفِ گڑبڑی آرہی ہے نا درمیان میں تو بن گیا اِكْ تَعْلُو اِكْ تَعْلُو بن گیا اس کا مطلب ہوتا ہے کیل کرنا کیل کسے کہتے ہیں کیل کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ناپنے کے مختلف پیمانے ہوتے ہیں ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو کچھ وزن کے علباس ہے بھئی یہ دو کلو سیف دے دو ہمیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم جو قوانٹیٹی کے لحاظ سے خریدتے ہیں جیسے دو درجن انڈے چاہیے دو درجن کیلے چاہیے ان کو ناپنے کا پیمانہ وزن نہیں ہے بلکہ شمار کیا جاتا ہے قوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیمانے سے کہ بھئی تین گز کپڑا چاہیے اب آپ یہ نہیں کہتے ہیں بھئی مجھے کورٹن کا ایک کلو کپڑا دے دیں بھئی تین گز دے دیں ان کو کہتے ہیں پیمائش اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مخصوص برطن ہوتا ہے اس میں ناپ کے دی جاتی ہیں جیسے لیٹر لیٹر ہوتا ہے نا اب یہ جو ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں دو لیٹر تو یہ دو لیٹر کیا ہوتا ہے ایک مخصوص بوتل بھر جاتی ہے اس سے تو وہ ایک بین الاقوامی پیمانہ ہے کہ بھئی یہاں تک ایک بوتل ہے اس میں جتنا پانی آئے گا وہ ایک لیٹر کہلائے گا اس سے زیادہ میں آئے گا وہ دو لیٹر کہلائے گا اس کا کبھی وزن زیادہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کم بھی ہو سکتا ہے تو کیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی مخصوص پیمانے میں ناپ کے کوئی چیز دینا آج کل پیٹرول ہے دودھ ہے دودھ دودھ بھی آج کل کیل کے حساب سے بکتا ہے ایک مخصوص برطن ہوتے ہیں وہ جتنا میں بھر جائے ہم تو کہتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک کلو دودھ دے دو وگر وہ ہوتا ہے ایک کلو نہیں ہے وہ ہوتا ہے ایک مخصوص پیمانہ ہے ایک برطن ہے اس میں جتنا آجائے اس کو ہم ایک کلو کہتے ہیں بعض دفعوں وہ ایک کلو سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اس کو کیل کہتے ہیں اللَّذِينَ اِذَكْ تَعْلُوا یہ وہ لوگ ہیں اِذَكْ تَعْلُوا جب یہ کیل کرتے ہیں لوگوں کے اوپر اوپر کا مطلب کیا ہوتا ہے لوگوں کے خلاف جب کیل کر رہے ہیں خلاف کا مطلب کیا ہے جب ناپ رہے اس مقصد سے کہ سامنے والے سے پیسے لینے ہیں کوئی حق لینا ہے جیسے ہم جب دودھ والے سے دودھ لیتے ہیں تو یہ ہم کیل کر رہے ہیں اس کے خلاف اس کے خلاف کا مطلب اس پر الزام ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی مجھے اتنا چاہیے لِنَّاس کا مطلب اس کے لیے کیل کر رہے ہیں تو دودھ والا ہمارے لیے کیل کر رہا ہے دودھ کو تول رہا ہے اور ہم اس سے تلوا رہے ہیں اپنے لیے اور علیہ ہی اس کے خلاف تب ہی ہم کھڑے ہوگے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کم تو نہیں دے رہا کہ ہمیں تو یہ اس کے خلاف جاری ہے نا ساری بات فرمایا جب یہ لوگوں کے خلاف کہل کرتے ہیں علی الناس کا مطلب لوگوں کے خلاف یعنی ان سے حق نکلوانے کے لیے یستو فون تو پورا پورا وصول کرتے ہیں بھائی ذرا سی کمینی ہونی چاہیے دودھ میں پیٹرول جو ہے نا برطن پورا بھرنا چاہیے تو یہاں لفظ تو کیل ہے مگر مراد کیا ہے کوئی بھی تولنے کا یا ناپنے کا پیمانہ مراد اس میں وزن بھی ہے تو قرآن تو بطور مثال وہ چیز بیان کرے گا جس کا اس زمانے میں رواج زیادہ تھا اس زمانے میں تول کر اور پیمائش کر کے چیزیں کم بکتی تھی زیادہ تر مخصوص برطنوں میں جس کو ساہ کہا جاتا تھا ساہ ساہ کا لفظ جو ہے نا یہ بہت حدیث میں آتا ہے ایک سا گندوم تقریباً ساہ دو کلو گندوم ہوتی تھی جو ایک برطن میں آتی تھی اس کو ایک سا کہتے تھے وہ ساہ دو ہی دھائی کلو سوری ساڑی ساہ دو ساہ دو کا ڈبل کتنا ہوتا ہے ساڑھے چار کلو ساڑھے چار کلو یہ ہمارے حضرت کی تحقیق ہے کہ ایک سا جو ہے نا ساڑھے چار کلو کے برابر ہوتا ہے دار علم قرنگی والے کہتے ہیں کہ پونے چار کلو کے برابر ہوتا ہے تو وہ دو نوع علماء کے قول ہیں مختلف بارال ایک مخصوص پیمانہ ہوتا تھا جس کو سا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے نا تو مراد صرف کہل نہیں ہے مراد کیا ہے کہ جب لوگوں کے خلاف تولتے ہیں یعنی کوئی حق ان سے وصول کرنا ہوتا ہے تو پورا پورا حساب و کتاب سے وصول کرتے ہیں یستو فون استیفا سے نکلائے استیفا وفا کا لفظ سنائے آپ نے وفا وفا سے وفا کسے کہتے ہیں کسی کو اس کا حق پورا پورا ادا کر دینا یہ وفا کے لفظ سے یہ ریاد رکھیں استیفا کس سے ملتا جلتا ہے وفا سے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ترجمہ ایسے دماغ میں بڑھاؤں کہ نکلے نہیں آپ نکالنا بھی چاہیں تو نہ نکلے کیونکہ اس سے ملتے جلتے اور دوبے بہت الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وفا کا مطلب پورا پورا حق ادا کرنا استیفا کا مطلب پورا پورا حق وصول کرنا الٹا ہو گیا اس کا یہ وہ استیفا نہیں ہے جو سیاسی رہنمہ ہر تھوڑے دن بعد دیتے ہیں ہم استیفا دے رہے ہیں وہاں دیتے ہوئے تے نہیں ہیں بڑھ رانے کے لیے تو استیفا اور چیز ہے آئین کے ساتھ اور استیفا اور چیز ہے وہ جو استیفا دیتے ہیں وہ ہوتا ہے آئین کے ساتھ استیفا استیفا دے دی ہے انہوں نے استیفا وہ آفو سے نکلے آفو معافی یعنی ہم معذرت کر رہے ہیں ہم نے نہیں جانا ہے آپ وہ بھی اردو میں استعمال یعنی عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عفو عفو کہتے ہیں نا عفو درگزر تو استیفا یستو یستو فون اصل میں تھا یستو یستو فیون یستخرجون کی طرح اتنی گہرائے میں جانے کی ضرورت نہیں بس یستو فون کا معنی وہ پورا پورا حق وصول کرتے ہیں وفا کرتے ہیں اس معاملے میں وفا کرتے ہیں یوں سمجھ لیں آپ اپنے وقت لینے کی باری ہے تو وفا کا تقاضہ ہوتا ہے بھائی وفا کرو ہمارے ساتھ اچھا سوڑ سوری ساڑھے چار کلو ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں کے خلاف کہل کرتے ہیں یعنی ناپتیں اس کا آپ ترجمہ کریں گے ناپتیں یستو فون تو پورا پورا وصول کرتے ہیں بھائی ایک ٹیمارٹر بھی کم نہیں ہونا چاہیے وَإِذَا كَالُوْهُمْ کَالُوْ کَال سے اصل میں تھا كَالُوْ آنے دیں تھوڑا کوئی بات نہیں كَالُوْ کَال کرتے ہیں جب یہ خود کَال کرتے ہیں یعنی خود ان کو کبھی کَال کر کے کوئی چیز دینے کی نوبت آ جائے وَإِذَا كَالُوْهُمْ اور جب یہ خود کَال کرتے ہیں ہم لوگوں سے اَوْوَزَنُوْهُمْ یا وَزَنُ کرتے ہیں لوگوں سے یعنی جب خود وزن کر کے دینے کی باری آتی ہے تو اَوْوَزَنُوْ اس میں خسارہ کر دیتے ہیں اخسار سے نکلا ہے خسارہ کومن لفظ ہے خسارہ کر دیتے ہیں اس میں کم کر کے دیتے ہیں جب لینے کی باری آتی ہے بنیا کو دیکھا ہے کیسے گنتا ہے وہ بنیا سے آپ لوگوں کا بھی واسطہ پڑھائے ہمارا بہت واسطہ پڑھائے بچپن میں ہندو ہوتے تھے دکان پر بیٹھتے تھے ان کو بنیا کہتے تھے ان کو پانچ روپے بھی دیتے تھے چارانے بھی دیتے تھے وہ سو دفعہ دیکھتا تھا اس کو کہ یہ اوریجنل ہے حالے کہ چارانے میں کیا نقلی اور اوریجنل اس کو بھی غور سے دیکھتا تھا وہ تو لینے کی باری آتی ہے تو سو سو دفعہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ قائد عظم پورے موجود ہیں اور اس کو روشنی میں بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ پورے سرہ قائد عظم کی ٹوپی بھی نظر آ رہی ہے کان آنک سب نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ایسے تو نہیں جالی نوٹ ہے مگر دینے کی جب باری آتی ہے تو وہی جالی نوٹ ان کے پاس جو کسی نے دیا تو وہی کسی کو گھوما کے پہنا دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَالُوْهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ جاؤ شبش چھٹانکی وہاں جا کے جاں بیٹے جاں وہاں جا کے نہیں جائے گی یار یہ وَإِذَا قَالُوْهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ اور جب یہ کیل کرتے ہیں یا وزن کرتے ہیں یخصرون اس میں خسارہ کر دیتے ہیں گھٹا دیتے ہیں اَلَا يَظُنُّوْ کیا یہ گمان نہیں کرتے اُلَائِقَا یہ لوگ اُلَائِقَا مطلب کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے ان کو علم نہیں ہے کیا اَنَّهُمْ مَبْعُوسُونْ کہ ان کو دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا تم یہ جو لوگوں کو معاملات میں بے اخوف بنا رہے ہو کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ بھی ایک زندگی آئے گی یہاں تو تم قانون کی گرف سے بچے ہوئے ہو کیسا عجیب انداز ہے قرآن کا آپ دیکھو اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ ان کو بتا دیجئے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے ان کو حساب و کتاب دیا جائے گا لیکن اللہ نے یہ طرز نہیں فرمایا کیا ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے اتنے غافل کیا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ اتنی بڑی بات ان کو پتا نہیں ہے جو ہر انسان کے لا شعور میں ہم نے ڈال دی ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے جو چیز تمہارے لا شعور میں گھز گئی ہو وہ اس کا تمہیں استہزار نہیں ہے تب ہی تو یہ حرکتیں تم کر رہے ہو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو بھی معاملات میں جو ہے صاف نہیں ہوگا یہ وہی شخص ہوگا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے فرمائے الا یظنو کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے انہم مبعوثون کہ یہ مبعوث کیے جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے کس دن کے لئے لیو من عظیم ایک بہت بڑے دن کے لئے فاجر کی جمع فاجر برے آدمی کو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کلہ ہرگیز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو انہ کتاب الفجار فجار کا اعمال نامہ لفی سجین وہ سجین میں ہوگا سجین اصل میں سجن عربی میں کہتے ہیں قید کو سجین کوئی خاص مقام ہے عالم غیب میں اللہ کے ہاں جہاں سارے نیک لوگوں کی فائلیں سوری برے لوگوں کی فائلیں جتنے آمال نامے وہاں جمع ہوتے ہیں ایک دفتر ہے اللہ کے علمے جس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہوتا ہے نا ریکارڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ایجنسیز ریکارڈ لالا کے دیتی ہیں دہشتگردوں کے ریکارڈ الگ اس کے لئے علماریاں ہوتی ہیں سارے دہشتگردوں کے ریکارڈ ہیں اور اچھے لوگوں کے ریکارڈ کی فائلیں الگ جگہ پر ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی جتنی ریکارڈ کی فائلیں ہیں ان کی جتنی ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں اور جتنے ان کی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارے آمال نامے سجین میں ہوں گے وما ادرا کا ماں سجین اور تمہیں کیا خبر کہ وہ سجین کیا ہے کتابم ایک مکتوب ہے ایک دفتر ہے ایک ریجسٹر ہے مرقوم رقم شدہ رقم کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز رقم کر دیئے کہتے ہیں یعنی اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یعنی وہ ایک ریجسٹر کی شکل میں ایک فائل جو فائل ہم اس کو اس ریجسٹر پر خیاس نہیں کر سکتے ایک اللہ تعالیٰ تشبیح دیتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ جیسے جو ریجسٹر میں جو چیز چلی جاتی ہے گورنمنٹ کے تھانے میں جب پکی ریپورٹ بن گئی اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتی موقع پر اس نے تولنے میں یہ گڑبر کی تھی پیسے پورے گن کے لیے تھے اور سودا دینے میں یہ گڑبر کی تھی اس نے اتنا سا کم اس نے دیا تھا اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو تول کے کوئی چیز دو تھوڑی سی زیادہ ڈال دو تاکہ غلطی سے بھی کمی نہ ہو کیونکہ وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نوٹ کر لیں گے لکھ لیں گے اس کو بھی اس پہ بھی سزا ملے گی قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا عمال نامہ سجین میں ہے اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے کتاب مرقوم ایک پکی لکھا ہوا ریجسٹر ہے وَإِلُوا يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَذِبِينَ تباہی ہے اس دن یوم اِدٍ جس دن ایسا ہوگا تو اس دن تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے المکذبین جو جھٹلانے والے ہیں جو ان باتوں کا انکار کرنے والے ہیں کیونکہ جو انکار کرے گا وہی پھر یہ نابطول میں کمی کرے گا تو انکار کرنے والوں کے لیے تباہی ہے اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ یہ وہ لوگ ہیں جو تقذیب کرتے ہیں یوم دین کی یوم جزا کی جزا کا انکار کرتے ہیں تب ہی تو نابطول میں کمی کرتے ہیں اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہمیں اس پر سزا ملے گی تو پھر تھوڑی کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں ساری بربادی کہاں سے آ رہی ہے آخرت کے انکار سے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو روز جزا کا انکار کرتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اور اس روز جزا کا انکار نہیں کرتا إِلَّا مَگر صرف وہ شخص کُلُّ مُعْتَدِن ہر وہ شخص کُل کا معنہ ہر وہ شخص مُعْتَدِن اصل میں تھا مُعْتَدی اعتداء سے اعتداء جیسے اقتصاب صحیح ہے نا اقتصاب کی طرح اعتداء حد سے تجابوس کرنا حد سے تجابوس کرنا تو مُعْتَدی اس میں فائل ہے جیسے مُکْتَصِب آتا ہے نا مُکْتَصِب تو ایسے ہی مُعْتَدِ مُعْتَدِن پڑھتے ہیں اس کو کیا مطلب حد سے تجابوس کرنے والا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُقَذِبُ بِهِ اور اس کا انکار نہیں کرتا مگر وہی شخص کُلُّ ہر وہ شخص جو حد سے تجابوس کرنے والا ہے عصیم بڑا گناہگار ہے یعنی آخرت کے دن کا اور زوز جزا کا انکار وہی کرے گا جو حدود سے تجابوس کونسی حدود عقل کی کچھ حدود ہیں انسان کو اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ محدود ہیں تو یہ اپنی عقل کا بیجا استعمال کر رہا ہے یہ کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آتا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اور کیسے حساب و کتاب لے گا تو اس نے عقل کو اپنی حدود سے بڑھایا کیا نہیں بڑھایا محدود عقل ہے اور اس سے فیصلے وہ کر رہا ہے جو اس کی عقل کے دائرہ کار سے باہر ہیں تو اللہ کے کہنے سے بھی یقین نہیں کر رہا تو یہ عقل پرس انسان ہے دہریہ ہے اللہ فرماتے ہیں اس کا انکار وہی کرے گا جو حدود سے تجاوز کرنے والا اور سخت گناہگار ہے اذا تتلا علیہ آیاتنا یہ وہ بدبخت ہے جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں اسے بتایا جاتا ہے کہ ناب طول میں کمی کا یہ انجام ہے قالا تو جواب میں کہتا ہے اساطیر الاولین اولین پرانے لوگوں کے اسطورے ہیں اساطیر اسطورہ کی جمعے اسطورہ کی جمعہ اسطورہ کس سے نکلائے سطر سے سطر سطر پتہ ہے کسے کہتے ہیں لائن تحریر کہتے ہیں اگلی سطر پر دیکھیں آپ پیچھلی سطر پر تو لائن لکھیوی تحریر کو لکھی ہوئی لکھی ہوئی تحریر تو اسطورہ لکھی ہوئی تحریر اساطیر اس کی جمعہ تو وہ کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین پرانے لوگوں کے لکھی ہوئی کچھ تحریر ہیں یعنی افسانیں ہیں یہ تو بڑوں کا کام ہے بچے جب یا نوجوان نسل جب کوئی برائیاں کرتی ہے تو بڑے ڈراتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اللہ یوں کا ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جب ان کے سامنے ہماری آیات یہ نہیں کہ ان کو بزرگوں کے اخوال سنائے جا رہے ہیں اخوال سنائے جاتے تو پھر تو یہ کہہ دیتے ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ جواب میں کیا کہتے ہیں اساطیر الاولین پرانے لوگوں کے افسانیں ہیں لکھے ہوئے تحریریں ہیں اور کچھ نہیں ہیں اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ پرانے لوگوں کے افسانیں ہوں بلکہ بات کیا بل حقیقت یہ ہے رانا علا قلوبہم ران کہتے ہیں زنگ کو رانا زربہ کی طرح ہے زنگ چڑ گیا ہے رانا اصل میں تھا رائیانا زنگ چڑ گیا ہے پھر یا آرائے تو اس لئے رانا کر دیا اس کو زنگ چڑ گیا ہے علا قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر ما کانو یک سیبون ان عامال کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں یعنی اتنی برائیاں کر چکے ہیں اتنی برائیاں لوگوں کو تھگنا عبادت میں ڈنڈی اور بہت سارے کاموں میں اللہ کی نافرمانی ان گناہوں کا وبال کیا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑ گیا ہے اب دلوں میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے تو اس صلاحیت کے ختم ہونے کی وجہ سے آخرت کا انکار ہو رہا ہے کہ اللہ کے کلام کا اثر ان پر نہیں ہو رہا اور یہ اس کلام کو کیا کہہ رہے ہیں پچھلے لوگوں کے پرانے لوگوں کے افسانے حالانکہ یہ ایسا جاندار کلام ہے جو پتھر سے پتھر دل کو بھی نرم کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ ہرگز یہ کامیاب نہیں ہو سکتے انہم عربیم یہ لوگ اپنے رب سے یوم ای دن جس دن قیامت قائم ہوگی لمحجوبون محجوب ہوں گے محجوب کہتے ہیں پردے میں ہجاب سے نکلائے ہجاب پردے کو کہتے ہیں محجوب جو پردے کے پیچھے ہو یعنی یہ لوگ اپنے رب سے قیامت کے دن پردے میں ہوں گے کیا مطلب قیامت کے دن ان کو اپنے رب کی زیارت نصیب نہیں ہوگی تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوگا کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی زیارت نصیب نہ ہو یہ خود بہت بڑا عذاب ہوگا کیونکہ اللہ کی زیارت کی لذت کی حقیقت انسان کو بتا چل جائے گی وہاں ثُمَّ اِنَّهُمْ اس کے بعد پھر کیا ہوگا لَصَالُ الْجَحِيمِ یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے صالو صالیون تھا اصل میں صالیون صلاح سے نکلا ہے صلاح اصل میں تھا صالیہ صالیہ کسے کہتے ہیں يَسْلَ نَارًا سَيَسْلَ نَارًا دَاتَ لَحَبْ ہے نا آگ میں داخل ہونا صالیہ ماضی ہے اس کا صالیون زاربن کی طرح آگ میں داخل ہونے والا اور صالیون یہ جمع ہے صالیون آگ میں داخل ہونے والے اس کو پڑھتے کہیں صالون کیونکہ حروف علت آ رہا ہے نا تو میں نے بتایا تھا نہیں جب بھی آتا ہے یہ دائمے ہو جاتا ہے صالون یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں الجحیم جہنم کی آگ میں تو اب چونکہ صالو مضاف ہو رہا ہے جہیم کی طرف اس لئے نون غائب ہو گیا صحیح ہے جیسے غلام مزیدن زید کا غلام مسلمو بلدن کسی شہر کے مسلمان تو نون گر جاتا ہے تو صال الجحیم جہنم کے داخل ہونے والے اس لئے یہ یہاں پر نون غائب ہو گیا ہے ثم انہم لسا لام تاقید کے لئے جو لسا میں لام ہے نا یہ تاقید کے لئے پھر یہ ضرور بھی ضرور صال الجحیم داخل ہونے والے ہیں جہنم کی آگ میں پہلا عذاب کیا ہوگا رب کی زیارت سے محروم کر دیے جائیں گے دوسرا عذاب کیا ہوگا جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے ثم یقال پھر ان سے کہا جائے گا بس یہ آخری آیت ہے پھر ان سے کہا جائے گا ہاذا اللذی یہ ہے وہ دن کنتم بھی تھے تم جس دن کا تکذبون انکار کرتے تم انکار کیا کرتے تھے نا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی لہذا ہمیں اپنی منمانی زندگی گزارنے دو تو یہ ان کو سزا ملے گی تعالی ہم سب کو آخرت پر کامل ایمان نصیف فرمائے آخرت پر ایمان بہت بڑی نعمت ہے اس سے انسان برائیوں سے بچتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے اور دل میں جو ہے نا یہ جب قرآن کی آیات پڑھا کریں سنا کریں تو تھوڑا اللہ سے ڈرہ بھی کریں کہ پہلے تو علم نہیں تھا تو جب علم نہیں ہوتا ہے تو پھر سزا بھی کم ہوتی ہے جب علم ہو جائے پھر گناہ کی سزا زیادہ ہے یہ مطلب نہیں کہ سننا ہی چھوڑ دیں کہ چلو جتنا علم ہو گیا وہ تو ہو گیا غلطی سے آئندہ کوشش کریں گے علمی نہ ہو آئندہ کوشش کریں گے علمی نہ ہو تاکہ ایسا نہ اور بھی برائیاں سامنے آ جائیں کہ قرآن بتائے کہ تم یہ بھی کر رہے ہو وہ بھی کر رہے ہو تو ایسے ہی رہنے دو تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک آدمی نے اپنے ماں باپ کے حقوق پر بیان سنا اور اس کو پتا چلا کہ بڑی ماں کا بڑا حق ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا ماں کے سامنے اوف کرنے سے بھی عذاب آ سکتا ہے تو اس نے امہ کو قتل ہی کر دیا جا کے اس نے بولا نہ امہ رہے گی نہ امہ کے حقوق ہوں گے تو اس لیے جو ہے آپ اپنے کپڑوں کا تو حال دیکھو کپڑے بھی نہیں پہن گیا یہ دو میلٹ میں سب بچے جو ہے نا بچوں کو جتنا مرضی کپڑے پہنے ہیں دو میلٹ میں ایسے ہو جاتے ہیں یہی بچوں کی تواز ہوئے تب ہی سارے بچے جنت میں جائیں گے اسی وجہ ہے کہ بچوں میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں لوگوں کو چھٹاوکی تو اللہ دین کیا بتا رہا تھا میں ہاں یہ ایسا نہ ہو کہ اب تفسیر میں آنا ہی چھوڑ دیں اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے آئے نا کہ یہ کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے عمل نہیں ہوگا اس نیت سے آنا چاہیے کہ انشاءاللہ عمل کی توفیق مل جائے گی سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق بھی دے گا ٹھیک ہے سبحانک اللہ ہم دیگے نشہدو اللہ 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 نشہدو اللہ اللہ